بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان تو ہر کو ہی رکھتا ہے مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سمال کے رکھتے ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم کچھ دن پہلے میں نے ساتھ ایک آباقیہ پیش آیا کہ میں نے گلتی سے کسی کو کچھ کہہ دیا کہ میں نے ایک شخص کو کہہ دیا کہ ڈوب کے مر جاؤ بس یہ مجھے کہنا تھا اور میری جو شامت آئی ہے اور آپ بہت مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی ہے یہ اس واقعے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ مجھے یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیئے تھا کیوں نہیں بولنا چاہیئے تھا کہ پہلے تولو پھر بولو اور حضرت علی اکول ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ انسان اپنی زبان کی پیچے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اعلان برا کہنا کرتا لیکن سوائے مظلوم کے اپنی سے میں آپ لوگوں کے واقعہ بتایا تھا کہ ایک بچہ تھا وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا اس کے اببانے نے کہا کہ ایک کام کرو جب بھی تم کسی کو تنگ کرو تو دیوار میں جا کے ایک کیل ٹھوک دینا دیکھتا ہی دیکھتا ہی وہ دیوار کیلوں سے بھر گئی اس کے اببانے نے بولا کہ ایک کام کرو کہ ایک ایک لوگوں سے معافی مانگو اور کیل لکالتے جاؤ ایک ایک کر کے وہ کیل لکالتے گیا پھر دیکھا کہ وہ دیوار کیلوں سے ساف ہو چکی تھی اس کے اببانے نے کہا دیکھو تم نے جب کسی کا دل دکھایا تو کیل ٹھوکی جب تم نے کسی سے معافی مانگ لی تو کیل لکال لی لیکن تم دیوار کو تو دیکھو کس طریقے سے وہ خراب ہو گئی ہے اسی طریقے تم نے آگے کسی کا دل دکھایا ہے اور بلے تم نے معافی بھی مانگ لی ہے کہ جو دیوار کا نشان ہے نا اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا اور آپ تمام لوگوں سے درخواست دیکھیں کہ ہزار بار سوچیں پھر بولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پھر اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارا چیلیو تھنکرستاک کے نام سے سسکرائب بنا نہ بھولی گا بہت شکریہ اللہ حافظ